ترکی کے راشپتی ریچیب طیعیف اردوان گروار کو سعودی عرب پہنچے اردوان کے اس دورے کی بہت خاص اور آسادھارن مانا جا رہا ہے یعنی کچھ خاص ہے اس کے اندر اکٹوبر 2018 میں ستانبول استحط سعودی والی جدو طواس میں سعودی عرب کے آلوچک پترکار جمال خشوزی کی ہتیا کے بعد اردوان کا یہ پہلا سعودی عرب دورہ ہے جانکار مانتے ہیں کہ اردوان کے دو دیوسی دورے میں دونوں دیشوں کے رشتے جو بہتر ہیں اس کو کرنے کے لیے پہل کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ترکی کی اردویستہ کو نظر میں رکھتے ہوئے سعودی عرب میں نیویش پر بھی بادشید ہوگی ترکی کے راشپتی کارلے سے جانکاری دی گئی ہے کہ اردوان نے جدہ میں السلام پیلس میں ایک وشش سماروں میں سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے اس سماروں میں سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان بھی موجود تھے بعد میں اردوان نے کرون پرنس ملاقات اور ویبن مدو پر چرچہ بھی کی ہے اس ملاقات کو بہت ہی خاص مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ملاقات کو لے کر اردوان نے ٹویٹ بھی کیا پر لکھا کہ ہم سبھی موقعوں پر کہتے ہیں کہ کھالی چھیتر میں اپنے دوستوں کے ساتھ استھرتہ اور سرکشہ پر ہم اتنا ہی مہتو دیتے رہے ہیں جتنا اپنی استھرتہ اور سرکشہ کو دیتے ہیں سعودی عرب کے لیے روانہ ہونے سے پہلے 28 اپریل کو اردوان نے آتوکائی ہوای اڈے پر میڈیا سے باتشیت میں کہا تھا کہ ان کا دورہ دونوں دیشوں کے رشتوں کو بہتر کرنے کے لیے نئی شروعات ثابت ہوگا انہوں نے آگے کہا کہ احتیاسک سانسکرتک اور مانوی رشتوں کے علاوہ دونوں دیشوں کے بیچ یہ دورہ سیوک کے نئے دور کا شروعات ہوگی ہم راج نیتک سین نے آردھک اور سانسکرتک چھتروں میں رشتے کو بڑھانے کی کوشش کریں گے انہوں نے سعودی عرب پر دون حملے اور مسائل کی آلوشنا کی اور کہا کہ خالی چھتروں میں آتنگوات کا ویروت کرتے ہیں ان حملوں میں سعودی نے ایران کو ذمہ دار ڈھرایا تھا آپ کو بتا دیں کہ تین سال یعنی سالے تین سال قریب ہو گئے ہیں جب سعودی اور ترکی میں تناؤ جاری تھا جب سے پترکار کی ہتیا ہوئی تھی اسی کے بعد سے لگاتار دونوں طرف سے رشتوں میں کھٹاس بڑھتی جا رہی تھی لیکن اب یہ ایک نیا قدم دیکھا جا رہا ہے سعودی عرب اور ترکی کی دشمنی اور ٹومن سمراج سے ہی ہے جبکہ دونوں سنی مسلم بہول دیش ہیں کہا جاتا ہے کہ دونوں دیشوں کے بچ مسلم ورلڈ کو نترت کی ہول ہے یعنی کہ ترکی کہتا ہے کہ وہ مسلم دیشوں کی نترتو کرے گا تو سعودی کہتا ہے کہ وہ نترتو کرے گا اسی کو لے کر کافی کھٹاس پڑی ہوئی ہے لیکن اب اس ملاقات کے بعد اس کو الگ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے جو کھٹاس ہے وہ ختم ہوگی